السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی سر خیرت سے ہیں آپ جی اللہ کا شکر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں آواز آپ کی سن رہے ہیں اللہ آپ کو عزت حکم کریں میں نے بھی سنے جی آپ نے تراوی کے بارے میں بڑی گفتگو خرمائی ہے جی سر یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ ہم نے جو اہل تشریف ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہیں تو آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی کیوں نہیں آ رہی جی جی تو ان کا یہ ماننا محرم کی جو مجالس ہیں اگر رو لیا ہے اور آنسو بے گئے ہیں وہ اس کے حوالے اپنے شیعہ کتب سے دیتے ہیں کہ بھئی رو لیا ہے اور آنسو بے لیا ہے تو ساری سال کی عبادت معاف تو آپ نے کتنی مدلل اور لمبی تفصیل تراوی کے حکم کو توڑنے کے لیے کی ہے تو اگر یہ عبادات اہل سنت میں عبادات کا بڑا خوبصورت نظام ہے اور بچہ بچہ ہر وقت دستید میں آنے جانے کے شوق میں لگا رہتا ہے اور رمضان کی بھرپور عبادات یا ماتمی ہوگا یا جرورہ اس سب کو اٹھا کے جہنم سے جنت لے جائیں گی عبادت کرنے کی حقوق العباد حقوق اللہ پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ اب یہ جو تراوی کے نظام کے لیے کتنی لمبی آپ نے گفتگو کر دی تو آپ اپنے جو ساتھی ہیں اور یہاں پہ عبادت کو بالکل کیر نہیں کیا جاتا اور نماز پر کوئی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد پر کوئی تربیت کا کوئی نظام اہل تشریح میں نہیں ہے اس پر آپ کی توجہ نہیں ہے اور آپ نے سارا ڈیڑ گھنٹے کا لیکچر آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ وہ حقوق اللہ عباد وغیرہ تو معذب اس شیعہ میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو وہ آپ نے گھنٹے ڈیڑ کا لیکچر اس پر کر دیا ہے تو جو آپ کے بچوں کی تربیت ہے اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے تو یہ ہمارا قویسے نہیں درمندانہ ہے کہ آپ یہ مفصل تھا کہ یہاں پہ اس ناشری جو چل رہے ہیں اور جو حافر مقلد ہیں ایران کے نظام کے تو ان میں جو ہے بہت زیادہ خرافات خرابیاں اور توحید کو خواب کیا جاتا ہے آئیم اکرام کو جو ہے بات سن لیں یہ موضوع آپ چین نہ کریں ہماری بات چل رہی ہے تراوی پر تراوی پر بات کرنا ہے تو کر لیں جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے کہ کیا عزاداری صحیح ہے یا غلط ہے اس کا ثواب ہے یا نہیں ہے تو اس کے متعلق میرے پروگرامز ہوتے ہیں محرم سے پہلے اور محرم کے درمیے وقت اس وقت آپ سوال کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو محرم میں جو سے پہلے محرم سے دو تین سال پہلے میرے آپ اسی چینل میں آپ دیکھ لینا تو میں نے وہاں پہ بہت سارے تقاریر کیاں اور وہاں سے میں نے کتاب سنت سے ثابت کیا کہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزاداری کرتے تھے مصیبت سے پہلے عزاداری کرتے تھے ٹھیک ہے نا اور کہیں عزاداری کا حکم دیا ہے تو یہ آپ کی باتیں بلکل غلط ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر شیعہ کوئی شیعہ عام آدمی اس کو کوئی بات نہیں آتی تو آپ کے مذہب کے لوگوں جائل آپ لوگوں کے مذہب میں کم ہیں آپ بول گئے ہیں آپ کے اپنے سندھ پاکستان میں پنجاب میں پڑھا سبح سرحد میں کتنے جاہل لوگ ہیں جو ان کو دین کی باتیں نہیں معلوم ان سے پوچھے کہ پیغمبر کون ہے وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ بہت سارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا نہیں معلوم پوچھیں تمہارا نبی کون ہے کہتا ابو حنیفہ تو میرے بھائی اس سرے لوگ بہت ہیں اس سے آپ کسی مذہب کے صحیح ہونے غلط ہونے کا اندازہ نہیں لکھا سکتے کہ اس میں جاہل لوگ کیا کہتے ہیں اور آپ نے کتاب ایشیاں پڑھی ہیں کہ اس میں حقوق العباد نہیں ہے یہاں پہ بات ہو رہی تراوی کے آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے درمیان مسئلہ امامت پہ اختلاف ہے اگر ہم نے ثابت کیا کہ آپ کے خلیفے نے دین میں امانتداری نہیں کیا اس نے دین میں اضافہ کیا کیونکہ ہمارے اور آپ کا سب سے اساسی اختلاف مسئلہ خلافت پر ہے تو جب ابو بکر عمر کی خلافت واضح البتلان ہے تو شیح مذہب ثابت ہے کیونکہ کسی کو شک نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام امام ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بات یہ ہے کہ ان سے پہلے کیا ابو بکر عمر کو بھی خلافت نصیب ہے یا نہیں ہے اگر ان کے خلافت باطل ہے تو آپ کا مذہب بھی باطل ہے اگر آپ کے مذہب میں اس طرح کے بدعات کو آپ نے اس کو عبادت کا درجہ دیا ہمارے مذہب میں تو بہت اچھا عبادت کا نظام ہے سبحان اللہ کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں یا بات آپ کی ختم ہے جی جی سر میں آپ کو یہ حضرت عمر نے بقول آپ کے جو آپ نے اتنی لمبی تقریر کی کہ حضرت عمر نے اگر اس کو تو حضرت علی کے دور میں کیا یہ نہیں ہوتا رہا ہے انہوں نے پھر کیوں نہیں ہوتا رہا نہیں ہوتا رہا انہوں نے کیوں نہیں روکا پھر تو کیوں کہ لوگ نہیں مان رہتے ہیں کیوں کہ آپ کے خالو صاحب نے ان کے خلاف بغاوت کیا تھا جنگ کی حالت تھی عائشہ نے لشکر لے کے آئی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو منع کیا لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے عمر کی سنت ہے ٹھیک ہے نا ایک میں پوائنٹ اور مجھے اس کا جواب دے دیں کہ ہمارے ہاں جو بدت حسنہ اور ایک دوسری بدت ہے بدت زلالہ اس کا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے عبادت کا بہترین نظام ہے اور مولا علی صاحب یہ کیسا بدت حسنہ ہے کیسا بدت حسنہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا جب پتہ چلا ہے کہ لوگوں نے ان سے اقتداء کیے تو وہ بیٹھ گئے ہیں وہ لوگوں کو مسجد سے نکال دیا یہ بدت حسنہ ہے جس کام سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہے وہ بدت حسنہ وہ اگر چی عادت ہے نمازیں اپنے سے بناتے جاؤ کہ یہ بدت حسنہ ہے سبحان اللہ چودہ سو سال سے امت کا اجماع غلط ہے جی پھر بلکہ امت کا اجماع نہیں اس امت میں اصلی امت تو ہم ہے اصلی امت تو اہل بھائیت علیہ السلام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل ہے امت کا اجماع ہے کہاو امت کا اجماع ہے ہم اس امت میں سے نہیں ہیں شیعہ اس امت میں سے نہیں ہیں عملی اہل تشریف یہ کی ہے نا جی ان میں سرے سے کوئی عبادات کا نظام ہے ہی نہیں ان کی نصف آپ مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں شیعوں کے پاس عبادت کا نظام نہیں آپ نے زندگی میں کون سی شیعہ کتاب پڑھی ہے امانداری سے بتاؤ آپ امانداری سے بتاؤ کہ شیعوں کے کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے زندگی میں شیعہ زاکرین کو شیعہ زاکرین کو گولی مار رہے ہیں دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے امانداری ایک کتاب پڑھی ہے شیعوں کی کشوں میں عبادت کیسے ہوتی ہے نہیں پڑھی ہے نا تو نہ بولو جہالت سے کشوں کے پاس نہیں ہے آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں معلوم ٹھیک ہے نا نہ کہو کہ نہیں ہے پہلے تم تحقیق کرو ہمارے پاس مفاتی الجنان ہے ہمارے پاس ایک کتاب ہے معمولی سے کتاب ہے مفاتی الجنان دعاوں کی کتاب ہے اس میں سے ایک کتاب ہے تقریب ہزار صفوں کی ٹھیک ہے نا اور بڑی کتاب نہیں ہے دعاوں کے ایک مختصر کتاب ہے ایک ہزار صفوں کے آپ اپنے کتابوں کے پورے دعاوں کو جمع کریں یہ منصوص دعایں ہیں آپ اپنے کتابوں کے دعاوں کو جمع کریں اس میں سے ایک اس کا ایک سو ایک سو میں سے ایک حصہ بھی نہیں بنے گا ایک پرسنٹ بھی اس کے آپ کے پاس نہیں ہیں ہمارے دعایں آپ کے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس جو نماز کے احکام ہیں نماز کے احادیث ہیں سبحان اللہ تمہارے پاس اس میں سے ازار میں سے ایک بھی نہیں ہے اور تم کہتے ہو کشیوں کے پاس عبادت نظام نہیں ہے تمہارے پاس عبادت کا نظام ہے نیو تراوی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو باطل قرار دیا تھا ہم جو امری زندگی میں دیکھ رہے ہیں بڑی مایوس کن صورتحالہ میں بڑی دردمندانہ اپیل ہے آپ کو اخلاص کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ بجائے اس کے اوپر کہ آپ تراوی کو توڑیں تراوی کے نظام کو آپ اپنی جو نسل ہے ان کی جو ہے وہ آپ تربیت کے لیے آپ کوشش کر لیں یہ زیادہ بہتر کام ہوگا میں ویسے ایک ہفتر آپ پہلے اپنی فتر کرنا نا کہ آپ خود ماہ مبارک رمضان میں بدتے بجا لاتے ہو تو میں ہماری فکر پڑھی ہے تو ماں کم از کم پہلے کوئی شیع کتاب پڑھ لیتے نا تو ہم نے وہاں پہ شیع جاہل لوگوں کو دیکھا ہے میں نے آپ لوگوں کے بھی جاہل لوگوں کو دیکھا ہے جن کو نہ قرآن آتا نہ کلمہ آتا کہتے ہیں مسلمان ہیں بس وہ آپ لوگوں میں بھی ہے وہ صرف شیعوں میں نہیں ہیں ان سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مذہب کے تعلیمات کیا ہیں عوام سے ٹھیک ہے نا تینکیو سر اللہ آپ کو جزائے خیر دے